جو زون ہے نا مطلب کہ 49842 کا یہ کافی امپورٹن زون اپنے لئے ہونے والا ہے اگر مارکٹ یہاں سے اوپر جانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ کتنا اوپر جائے گا ہے ان اس کے بعد میں اگر وہاں سے ڈاؤنفول ملتا ہے تو کتنا ڈاؤنفول ہوگا وہ ہم دیکھنے والے ہیں اب یہاں پہ اگر کسی کے پاس سیئی کا پوزیشن ہولڈنگ ہے تو پھر وہ اسے اگزٹ کا ہاں پہ کرنا چاہیے اب اگر 760 کے نیچے مارکٹ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر کہیں نہ کہ یہ بہت تیزی سے یعنی کہ بہت فاسٹ جو ہے وہ ڈاؤنفول کا مومنٹم آپ کو دکھا سکتا ہے اب اس کے ساتھ میں یہاں پہ جو قوی کے انٹری لیولز رہے گی وہ کون سی رہے گے تو قوی کے انٹری کے حساب سے اگر ہم دیکھے گے تو 49830 and 49800 یہ دونوں اپنے پاس لیولز رہے گے اگر ان لیولز کا بریک اوٹ ہمیں ملتا ہے اپر سیر میں تو کافی بڑی آسے فاسٹ ہم اوپر کے سیر کے جو لیول سے ان جو ٹارگٹ سے وہ بوکنگ کر سکتے اب جو اوپر کے سیر کے ٹارگٹ رہے گے وہ لگ بگ 960 کا ان وہ لگ بگ 50,000 50,400 کا بھی رہ سکتے لیکن ہے بہت بڑا اس کے لیے آپ کو دو سے تین دن کا ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے ان اگر مارکٹ یہاں پہ 49,700 کے نیچے نہیں جاتا یہاں پہ اگر سسٹنگ کر لیتا ہے تب جا کر کہ ہم یہ بڑے ٹارگٹ کے لیے ویٹنگ کر سکتے ہیں نوٹ تو فلو بڑے ٹارگٹ کا ویٹنگ کرنے کا کوئی مطلب نہیں بنے گا ان اس کے بعد میں جو سیکنڈری ایمپورٹن چیز رہے گی وہ کون سے رہے گی اب دیکھئے یہاں پہ بینگ نیفٹی کا بھی بات کرے گے نیفٹی کا بھی بات کرے گے کہ دونوں سائیڈ میں کون سا ایمپورٹنٹ ہے سی سائیڈ انٹری یا پھر پی سائیڈ انٹری اور اگر کسی کا انٹری نہیں ہوا ہے تو اس کو جو نیو انٹری ہے مطلب پی سائیڈ میں اور سی سائیڈ میں وہ کون سی لیول سے ملے گی وہ ہم دیکھنے والے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھو گے تو یہ جو لیول سے نا یہ دونوں لیول مطلب کہ فورٹی نائن ایٹھ انڈڈ انڈ ایٹی کا اور اس کے بعد میں فورٹی نائن تھاؤزن سیون انڈڈ انڈ فیفٹی کا تو یہ اپنے لئے ایمپورٹنٹ رہے گا اگر مارکٹ ان دونوں لیول کے اوپر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تب جا کر ہم یہ کہہ سکتے کہ جو بڑے ٹارگٹ سے فور ہنڈڈ والے وہ بھی ہمیں اپنے آچھی ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر یہ ان دونوں لیول کے اوپر نکلتا ہے اور جو ڈان فول کا سسٹینیبل لیول دہے گا اگر وہ سسٹینیبل لیول والے کے پاس میں سے نیچے نہیں جانے کی کوشش کرتا ہے تب یہ بڑے ٹارگٹ اچھی ہوگے اگر وہ یہاں سے نیچے جاتا ہے تو فیڈ جو ٹارگٹ رہے گا وہ سنڈ رہے گا ہمارا ٹارگٹ ہمارے لیول کے اوپن ہو جائے گے اب یہ تو خیر بات ہو گئی نیفٹی بینک کی نیفٹی فیفٹی کا جو سنٹیمنٹ رہے گا وہ تھوڑا سے یہاں پہ الگ ہو سکتا ہے تو اس کے بارے میں بھی دیکھیں گے کہ نیفٹی فیفٹی کا سنٹیمنٹ کی اس طریقے سے یہاں پہ کام کر سکتا ہے اس کا لوجک کیا رہے گا فیلال کے یہ سب سے جو نیفٹی فیفٹی کا اگر آپ لوجک جاننے کی کوشش کرو گے تو جو نیفٹی فیفٹی کا لوجک رہے گا ٹوینٹی تھری تھاؤزند ٹری ہنڈرین ٹوینٹی کا رہے گا ٹوینٹی تھاؤزند ٹری ہنڈرین ایٹی کا ہمارا ٹارگٹ رہے گا لگ بکس ٹی پوائنٹس کے آس پاس کے ٹارگٹ ہمیں وہاں پہ دیکھنے مل سکتے ہیں ٹری ہنڈرین ٹارگٹ اپنا ہاں پہ ہو سکتا ہے ڈان فال میں اگر دیکھیں گے ٹوینڈرین ٹارگٹ سے لے کر کے ٹری ہنڈرین ٹی ایٹڈ کے دو ٹارگٹ اپنے کو وہاں پہ دیکھنے مل سکتے ہیں نیفٹی فیفٹی میں تو یہ بات بھی آپ کو دھیان رکھنا پڑے گا لیکن اگر ہم یہاں پہ اگر تھوڑا سا دیکھیں تو کہینا کہ یہ کنفیجن والا زون بھی ہم یہاں پہ نظر آ رہے ہیں نیفٹی فیفٹی کے اندر لیکن بینک نیفٹی کی اس طریقے سے مومنٹ کر رہا ہے تو جو بینک نیفٹی کا آپ پہ مومنٹ ہے لگ بگ وہ کی اس طریقے سے چل رہے ہیں وہ ہم سوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بینک نیفٹی کا مومنٹ اگر آپ دیکھو گے تو فیفٹی تھاؤزن فور تی اینڈ فیفٹی تھاؤزن فور ہنڈرینڈ کے بیچ میں جتنا بھی زون رہے گا وہ سب آپ کو قویق اچیومنٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتا ہے بس نائن ہنڈرین ایٹ ہنڈرین فورٹی کا جو لیول سے اسے وہ بریک کریں تو مچا جائے گا اور اس کے بارے میں جو بھی لائیو مارکٹ کے اپڈیٹ رہے گے وہ آپ کو ہمارے فری والے ٹیلیگرام چینل میں مل جائے گے آج بھی ہم نے آپ اپڈیٹ کیا تھا جس نے کافی ویڈیا سے ٹارگٹ بھی ہمیں دے دیئے تھے اور یہ جو چینل ہے اس کا جو فری ٹیلیگرام کا لنک ہوتا ہے وہ آپ کو ویڈیا کے ڈسکرپشن والے سیکشن میں مل جائے گا تو وہاں سے جا کر کہ آپ اس کے اندر آسانے سے جوڑ سکتے ہو یہ ٹوٹلی ٹوٹلی فری ٹو جوائن ہے اس کے اندر کوئی بھی آ کر کے آسانے سے جوائننگ کر سکتے آئے